اسلام علیکم میرا نام زبیر لتیف ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ ہم جو ہے انیورسل گوسٹ جس کا نام ہے اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا اسے کیسے کرتے ہیں ابھی میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اسے ہم ریسٹور کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے دو فائل ہیں جو میں نے پہلے سے مطبق ریڈی رکھی ہوئی ہیں کون سی ہیں ایک تو یہ ہے ایک رونک میڈیا اچھا آپ ایک رونک میڈیا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نورٹن گوسٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ایک رونک میڈیا یوز کروں گا ڈاؤنلوڈنگ کے لنک جو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا ڈاؤنلوڈنگ کا لنک آ جائے گا یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ اینیوئر اسے کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اسی طرح کا ایک لنک ہے یہ والا کہ میں نے SP3 انٹرنیٹ رکھا ہو اس کا نام تو سرسپیک 3 ہے تو اسے آپ یہاں سے کلک کریں گے اسی طرح سے یہ بھی دوسرے ٹیپ میں لے کے جائے گا ڈاؤنلوڈ اینیوئر میں آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں وہ بتاتا ہوں گا اس کے بعد آپ کریں گے یہ کہ آپ نے یہ جو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کرونک ڈاؤنلوڈ ہو کے کچھ اس طرح کا ہے گا اور یہ SP3 جو ہے وہ اس طرح سائز کا ونجی بھی ہے اس طرح آئیں گی آپ نے کرنا کیا ہے کرونک کا جو ہے وہ آپ نے بوڈیبل ڈسک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے بنا لینی ہے ایک اور اس کے بعد آپ جب بنا لیں گے اسے آپ ڈسک کو انزرڈ کریں گے تو اس طرح آ جائے گی ٹھیک ہے جی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا سسٹم جو ہے وہ ریسٹرٹ کر دینا ہے میں اس میں ورشل بوکس ڈسک رہا ہوں تو میں ریسٹرٹ کر دوں گا اس طرح آئے گا اپنے بوڈ منیو میں جانا ہے اپنے اور اس طرح سے اکرونک کو بوڈ کروا دینا ہے جب آپ اکرونک کو بوڈ کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ کے بس یہ ونڈو ابھی ایر ہوگی آپ نے یہاں سے سب سے پہلی اوپشن اکرونک ٹرو ایمیج اپنے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ جس کا ورشن ہے پلس پیچ کے ساتھ تھا اب اس کا میں نے نئے ورشن بھی کیے تھے ایکرونک کے مگر وہ ذرا لوڈ کافی زیادہ مطلب دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے وہ سکیپ کر دیا میں نے ریکومنڈ ہی نہیں سمجھے کہ میں آپ کو وہ کروں اس لئے میں نے یہ پرانا ورشن نہیں ڈکا ہے جب آپ نے آپ انسٹال کرسکتے ہیں ایک سفٹئر ہے جس سے آپ بیک اپ بنا سکتے ہیں بیک اپ کی رکووری بنا سکتے ہیں یہ بولہ سفٹئر ہے تو انفٹری میں کی جوس seeking کلک گھرا� ہم کی بورڈ کے ساتھ ہی کر لیں گے ہم نے کرنا ہی перепدہ میں ریکووری میں اینٹر کریں گے اس میں سب سے بے دیکھیں ہیں یہ اپشن ہے لیسک ریکووری اس کو کلک کر دیں گے قی십ا prison تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک option ہے جس کا نام ہے browse اس پر click کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کی وہ partition جس میں آپ نے اپنا os رکھا ہے اسے os ہی کہوں گا میں backup ہے حاصل نہیں تو میں یہاں سے یہ change کرتا ہوں میں نے رکھا ہوا ہے d میں d کے اندر اگر میں جاتا ہوں یہ ویسے میری حال سے option نہیں جا رہی mouse ویسے آپ کا کام کرے گا تو چلا جائے گا میں پاس نہیں جا رہا تو اس کا حل یہ ہے میں یہاں پر اسے لکھ لیتا ہوں لکھوں گا تو یہ آ جائے گا یہ دیکھیں آ گیا اسے میں enter کر دوں گا اس نے خود ہی اسے select کر لیا اسے میں ok کر دوں گا اب یہاں سے یہ password مانگے گا میں جیسے تو اس کا جو password ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے 711711 یہ بھی میں description میں لکھ دوں گا جس طرح یہ password دیں گے اگر wrong password ہوگا تو یہ اس طرح نہیں آئے گا اگر password سل جائے گا آپ کا تو یہ آ جائے گا اور یہ کافی پرانا backup میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے لیکن ابھی جو ہے میں یہی provide کر سکتا تھا تو میں نے new نہیں بنایا تو اس کے بعد میں یہاں سے next کر دوں گا یہ وہ installation بتا رہا ہوں جو جسے کہتے ہیں universal goose کا ہے یہ تو اس کے next کر دیں یہاں سے ہاں جی ایک option آپ کی یہ ہوگی کہ یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے وہ check کر دینا اس کو check کر دینا ہے اور اس کے بعد اسے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ new location جو آ رہا ہے آپ نے اسے check کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے وہ location دے دیں گے جس میں آپ نے install کرنا ہے مثال کے طور پر اب میرے پاس option آ جائیے یہ آگی یہ سی کو میں select کر لوں گا ڈی میں میرا جو ہے وہ پڑا ہوئے ہوئے اس اسے صرف آپ نے select کر لینا ہے اور اس کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اسے format کرنے کی disk کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ نے اسے select کیا یہاں سے آپ اسے next کر دیں گے اب ماؤس نہ چلنے کی وجہ سے یہ مجھے تنگ کر رہا تھوڑا سا کوشش میں کروں لیکن ماؤس نہیں چل رہا آپ نے یہاں سے اسے next کرنا ہے یہ آگی option میں نے next کر دیا اسے next کرنے کے بعد یہ آپ سے partition وغیر information وغیرہ دے گا آپ نے صرف اسے proceed کر دینا ہے یہاں سے اسے میں proceed کر دوں گا اور proceed کا یہ menu میرے پاس آ دے گا اب یہ menu جو ہے جب تک complete ہوگا بس سے اس میں زیادہ time نہیں لگے گا میں پھر بھی جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے pause کر لیتا ہوں کے بعد دیکھیں اب میں complete آگیا complete زب آئے گا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کرنا کہ اپنی cd جو آپ نے bootable بنائی ہوگی اس کو remove کر دینا ہے میں نے اس کو remove کر دیا اور یہاں سے میں نے ok کیا اس کو اس کو م Churchill میرا ماؤس جو ہے وہ اچھے کہ ok ہو گیا شکر ہے اب یہ ایک الہادہ سے option کیا آگئی ہے اسے close کر کے انہی سے بھی close کرنا ہے اب آپ یہاں سے کلوز کر دیں اسے میں ریسٹرٹ کر دوں گا کلوز کر دیں گے اس کے بعد آپ کا جو او ایس ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے جائے گا اب میں نے جو ہے وہ جو بیک اپ بنایا ہے وہ میرے خیال سے سسٹم تھا ڈیل کا جس میں میں نے یہ بنایا تھا اور کافی پرانا مطلب کے بیک اپ دیکھتا ہوں مجھے خود بھی شاید پروپرلی یاد نہیں ہے اس میں کون کون سے سوفٹر میں نے کیے تھے لیکن انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بیسک بیسک سوفٹر ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں جو ہے وہ انسٹرول کی ہوئے ہیں باقی جہتے ہیں ابھی اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے پاس یہ سکرین اپیئر ہوگی کسی بھی کسم کا کوئی چیز کرنے کی آپ کس میں ضرورت نہیں صرف دو دین چیزیں ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے چینج کرنی ہے اس میں اس میں یہ جو پچھر لگائی ہے یہ میں نے خود لگائی ہے مجھے اس ٹائم جو ہے کوئی اور پچھر نہیں ملی تھی اب یہ دیکھیں جی جو آپ کا ہارڈویر سکیننگ کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ سوفٹر ہے اب میں کیمرے کے سوفٹر رہنے دیتا ہوں موڈم کے بھی رہنے دیتا ہوں ادھر آپ چیک رہنے دیں دوسرا باقی جو اوپر سوفٹر ہیں انہیں چیک رہنے دیں اور اسے سٹارٹ پر کلک کر دیں اور یہ آٹومیٹکلی آپ کے جتنے بھی سسٹم کے سوفٹر ہیں یہ آٹومیٹکلی انہیں انسٹال کر دے گا یہ بھی میں نے اس میں رکھا آپ کا یہ آٹومیٹکلی انسٹال کر دے آپ کو کوئی مطلب کہ مشکل نہ ہو ڈرائیور کے لیے بھی کہ آپ کو کوئی ساؤنڈ کا ویڈیو کا کوئی ڈرائیور جو ہے وہ آپ کو باہر سے انسٹال کرنا پڑے لیکن اس کی بھی میں کوئی شاہد ایک ویڈیو بناوں کہ نئے لیپ ٹپ جان میں ڈرائیور کا بڑائش ہوا تا ہے ایک ڈرائیور ہے ڈرائیور پیکٹ سلوشن ڈی بی ایس ڈرائیور پیکٹ سلوشن سے میں جو ہے وہ انسٹاللیشن وہ بتا دوں گا مگر ڈرائیور پیکٹ سلوشن کا ایک ہے کہ وہ تو قریبا 12 سے 13 جی بی ہے جو کہ میں اپلوڈ خود نہیں کر سکتا آپ کو لنک دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے تو اسے آپ انسٹال کر سکیں گے اور انسٹال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا اور یہ ویڈیو میں جو آج بنا رہا ہوں یہ کافی دیر کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے انفورسنیٹلی ٹائم جو ہے وہ نہیں ملتا بیزی لائف اتنی ہے کہ بس بس اچھا جی اب تقریبا ہمارے سارے سوفٹریٹ ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں بس اقدر والا تھا وہ بھی ہو گیا اب انسٹالیشن وینڈوز پر آیا یہ مینی سیٹ اپ میں اس کی جو ہے وہ وینڈوز کی کوئر فائلز کو آئی تنک سو جو ہے وہ کرے گا انسٹال اس میں تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوگا میں سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو کو پاؤز کرتا ہوں اور میں کر ہی دیتا ہوں دیکھیں یہ آٹومیٹل ہی ہو گیا اس کے بعد دیئے وال ہی جو ہے وہ وینڈوز پیئر ہوئی ہے جبکہ نیٹ ورک وغیرہ کی سائٹنگ ہے اوپر لکھا بھی آ رہا ہے اس میں اس کے ساتھ یہ ہے کہ یونیورسل گوسٹ میں نے اس لیے بنایا تھا اس کا کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم جس میں مطلب اور جیسے کہ مجھے یوٹیوب کے چینل پر ایک جو ہے وہ پرسن کہہ رہے تھے کہ میرا جو ہے وہ اسے انسٹال نہیں ہو رہا تو میں نے انہیں بھی کہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناوں گا اور میرے کچھ دوست بھی ہیں جن کو میں نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے تو کافی زیادہ ہیں وہ تو اور وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کیا کچھ ہے پروائیڈ کر دو ایسا میں نے سوچا پہلے میں آرٹیکل بنا دوں پھر میں نے سوچا اگر میں نے آرٹیکل بنا دیا تو باز تو کر لیں گے اسے پڑھ لیں گے کر لیں گے لیکن باز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ ریکمینڈی ڈی یہی ہے کہ میں ویڈیو ہی ایک بنا دوں تو بہتر ہے اس میں سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ میں بتا دوں گا پروسیجر باقی ابھی اس میں کوئی سمجھ نہ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اسے دوبارہ دیکھیں یا ادروائز جو ہے وہ کمنٹ کر دیں اس میں ٹائم تھوڑا ریکوائیڈ ہے اور میں یہ کام کر بھی ویرچوال بوکس میں ہی رہا ہوں اس وجہ سے بھی یہ تھوڑا ٹائم ہے وہ زیادہ لے رہا ہے اگر یہ ایکچول سسٹم ہوتا تو اب تک وہ چکا ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس جب وہ بیکپ بنانے کا بھی بتا دوں کہ آپ نے یونیورسل گوست بنانا کیسے ہے خود سے اس کے بعد اس طرح کا پھر آپ کے پاس آئے گا انسٹاللیشن مینو آئیٹمز ریجسٹری اس طرح کی سیوینج سیٹنگز اس کے بعد ریمووز کر گیا جو ٹائم کی فائلز ہیں ان کو تو تھوڑا سا آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا یہاں پر بھی اب وہ پاؤس کروں گا کیونکہ اس سارے پروسس میں کافی دیر سے وہ پاؤس کی ہوئی تھی ویڈیوز آپ کو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا تو پھر کر دیتا ہوں بھی اس کے بعد آپ نے کوئی کسی بھی قسم کی ویسے نیکسٹ وغیرہ کچھ بھی آسانی کرنا یہ آٹومیٹکلی سب کچھ ہوگا یہ میں نے اس کو ایسے ہی جو ہے وہ create کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جیو آٹومیٹکلی بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد سارہ کچھ ہونے کے بعد تو اس کے بعد جو ہے آپ کا اس اسی طرح آئے گا اپنے اپنے نیو فرش انسٹرول کی وہ بھی آئے گی آپ کے پاس رہو ہے اب کبیکپیP جی سکتے ہیں عائق رے کی گھلیاں ختم نے انسٹالیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی طرح کا یہ آئے گا پاسورڈ رکھ سکتے ہیں یوزر چینج کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ میری پہلے بھی جو ہے وہ انسٹال تھا اب یہ دو چیزیں کیا ہیں یہ میں نے ریم کو کلین کرنے کے لئے رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو نہیں چاہتے تو اسے سیلیکٹ کریں شفٹ ڈیلیٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اور ایسے کر دیں گے تو ایزی لی یہ ریموو ہو جائے گا یہ دیکھیں جی گوگل کروم سکائپ یہ ویل سی اس کے بعد آئی ڈی ایم اور یہ تقریباً اتنی چیزیں ہیں اور میں دیکھ لوں کیا کیا ہے اور ٹیرا کوپی یہ کوپی کا سوپھیر ہے یہ سب کچھ مطلب کہ میں نے اس میں اور انسٹال کیا ہے جو آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ بیسک بیسک سوپھیر جو آپ پیت کرتا رہے گا جیسے کہ یہ آگیا آٹومیٹکلی کے لئے نیکس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ پروپرلی انسٹال ہو جائے گا اس میں کوئی بھی بگ یا کوئی ایسی چیز نہیں آئے گا یہ کوئی بیشو ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں دھومیں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ